دوستو اس ویڈو میں ہم جانیں گے کہ جس بکرے کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اس بکرے کی قربانی ہوئی یا نہیں دوستو بکرائیت سے ایک دن پہلے اس بکرے کا ویڈیو خوب وائرل ہوا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر انسان غمغین بھی ہوا کیونکہ جب یہ بکرہ اپنے مالک سے جدا ہو رہا تھا تو اس کے مالک کی آنکھوں میں بھی آسو تھے اور بکرہ بھی رو رہا تھا اور دوستو اس بکرے کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں بیچا گیا آپ کو بتا دے یہ بکرہ پاکستان کے لاہور منڈی سے بیچا گیا ہے اور یہ ویڈیو بھی پاکستان سے ہی وائرل ہوا ہے اور اس بکرے کو بیچنے کی وجہ گھر کی غریبی اور پریشانیاں ہیں دوستو بکرہ جس انسان کو بیچا گیا ان کا نام ہے حاج عارف جب بکرے کے نئے مالک بکرے کو اپنے گھر پر لے کر گئے تو بکرہ بہت دیر تک اداس رہا نہ تو کچھ کھا رہا تھا اور نہ ہی پی رہا تھا بکرے کے نئے مالک نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے اور اس کو اچھی فیسلٹی کے ساتھ اپنے گھر پر رکھا اور گرمی میں اس کے لیے ہوا کا انتظام بھی کیا اور دوستو آپ کو یہ جان کر دکھ تو ضرور ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ اس بکرے کی قربانی کر دی گئی ہے اور جب اس بکرے کی قربانی کی گئی تو ایسے انسان نے اس بکرے کی قربانی کی جو کی بہت ہی نیک اور شریف تھا بکرے کو کم سے کم دقت اور پریشانی ہو اس طرح سے اس بکرے کی قربانی کی گئی دوستو قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی رحمے قربان کرنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمیٹ کر کر ضرور بتائیں موسیقی